اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں ہوں شامدید آج کے ویڈیو میں آپ کو شیئر کروں کہ یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزدار بننے والی چکن چنہ پکوڑے کی ریسپی بہت زیادہ آسان ہونے کے ساتھ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اگر آپ کو پکوڑے کھانے میں بہت پسند ہے تو اس ریسپی کو بلکل مسمات کیجئے گا ابھی ٹرائے کرنے اور اپنا ایکسپینس دو شیئر کیجئے گا اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک ا آپ کے قریب بیسن یہ چار سے پانچ سفرات کے لیے بیسن کے ساتھ جو پکوڑے آپ بنا سکتے ہیں اس کی مقدار میں آپ کو بتاؤں گی ایک کا بیسن یہ ہے اس کے بعد میں نے ایک پیالی کے قریب فل بوائل سفید چینے لیا تھے جن میں سے ہاف چینے چوتے ہیں وہ ہلکے سے پیس لیا تھے بہت زیادہ بریق فائن نہیں کرنے بس ہلکہ سے پیس لیں گے جس کو آپ نارملی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو دادر کر لیا تھا اور جو باقی ہاف پیالی جو بچے تھے ان کو میں پلکل اسی طریق قریب سے ڈال لوں گی اس کے بعد ب کی چکن جو ہے وہ لمبے سائز میں میں نے کٹ کر لیا تھا اور بولنائز چکن کے استعمال کریں گے اور بھاریک لبے سائز میں ہم یتنا بھاریک آپ اس کو کٹ 스کتے ہوتا بھاریک آپ کو کٹ کر لیں گے ES کے بعد ایک درجمینر سائز کا پیاز آئٹ کریں گے پیاز آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندرجہ کا مصاللیں ہیں مصاللیں بہت زیادہ کے ادھ نہیں کریں گے اس کے بعد سب سے پہلے ہم اس کے اندرجہ کوئی آئٹ کریں گے چیلی لیکس ڈی پورڈ پورڈیٹ و تی اسپوں ڈھمائی سکنٹر ڈنیا پورڈیٹک ammon propose chris سیک بی死 و تیاسپ würden فرام کی Beetle مہتھی وان ٹیبل سپون فل بڑھ کے کسوری میتھی ایڈ کروں گے اور چار سے پانی سبز میںچے ایڈ کریں گے سبز زنیاں بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لگن میرے پاس اس وقت تھا نہیں تو اس لی میں نے ڈالا نہیں ہے تو آپ سبز زنیاں اس کے اندر ضرور ڈالیں تمام مکچر کو تمام مسالے کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے کرنا ہے اس کو اچھے مکس اپ کرنے کے بعد ہم نے اس کے پانی کے ساتھ اس کا مکچر سا بنا رہا ہے پانی بلکل بھی بہت درائیٹ نہیں کریں گے ایک اپ کا چوتھائی حصہ ایک اپ کا چوتھا حصہ اس کے اندر پانی چاہے گا پان سے چھے کھانے کے چمچ پانی چاہے گا اس سے زیادہ پانی کے ہمیں ضرورت نہیں بڑھے گی پانی ڈالنے کے بعد ہاتھ کے مطلب سے اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیں گے تاکہ تمام مسائلہ اچھے سے مکس اپ پہنچیں بہت زیادہ پتلہ ہم نے اس کو بلکل نہیں کرنا پھر یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہ کر ہم پکوڑے بلکل بھی اچھے سے نہیں بنیں گے فائنلی یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے مکس اپ ہوت سکھایا کچھن میں چلتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں پکوڑے پکوڑے بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے گی کو بہت اچھے سے گرم کر لیں گے اس کے بعد یہ پکوڑے ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے سائز کے بنانے ہیں بہت بڑے سائز کے پکوڑے بلکل نہ بنانا بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے اور اندر سے رہ جائیں گے کچھے اس کے اندرے چکن بھی ہے تو فلیم کو کر دینا ہے لو اور لو فلیم کے اوپر اس کو اچھے سے کوکھو ہونے دینا ہے تاکہ یہ اندر تک جو چکن ہم نے ڈالا ہوئے نا اچھے سے کوکھو ہو جائے اور جتنے چھوٹے سائز کے پکوڑے بنائیں گے اتنا اچھا ایک تو ان کی لک بہت اچھے آئے گی اور نمبر دو یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بنیں گے یہ دیکھنے میں جتنے مزے کے لگ رہے ہیں ایک ایسی ریسپی ہے جس کو ایک دفعہ ٹرائے کرنے کے بعد آپ بار بار ٹرائے کرنے والے ہیں کیونکہ یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بنیں گے اور ناملی جتنے بھی پکوڑے بناتے ہیں اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایک ریسپی تھی اور بہت ہی مزے دار ریسپی ہے چائے کے ٹائم میں آپ اس کو ٹرائے کریں اور اپنے ایک سپینس میں سلسوش ہے کیچے کا ویڈیو کو لائک کرنا ہو چاہتے ہیں سبسکرائب کرنا مات بولیں اللہ حافظ